دید ہوئے زمین میں جہاں بھی مسلمان ہے چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں مجھے اسلام کو جاننا ہے میں مسلمان ہوں اور میرا مذہب اسلام ہے اسلام کیا ہے مجھے جاننا ہے اور اسے بعد میرے بی بی بچوں کو یہ اسلام کیا ہے سمجھانا ہے کلکم راعین وکلکم مسئولن ان رعیتی اور کمان فالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کا دن کل قیامت کے دن اللہ پاک ایک ایک مسلمان کو بلائیں گے اور اتن کو نہیں مردوں کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ تم بہت ساری ذمہ داریاں اپنے بارے میں گھر کے بارے میں بی بی بچوں کے بارے میں دنیا کے اعتبار سے ان کو پڑھانا لکھانا ان کی شادی دیا وغیرہ وغیرہ یہ تو ذمہ داری ادا کی ہے اے میرے بھاپ میرے بندے یہ تیری بی بی بچے یہ طرح خاندان خبیلہ ہے ان کو اسلام کے بارے میں تو کیا سمجھایا ہے میرے بارے میں تو ان کو تیری بی بچوں کو کیا سکھایا ہے چونکہ میں تمہارا خالق پیدا کرنے والا میں تمہارا مالک تمہاری سب چیزیں میرے خبزے میں ہیں میں تمہارا رازق میں تمہارا کھلانے والا پلانے والا جلانے والا اور تمہاری سب چیز میرے ذمہ تمہاری سب چیزیں میرے ذمہ اس باہر میں تم نے اپنا کیا حق ادا کیا بتاؤ کہ پوچھیں گے اللہ میاں میری بات نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج جو میلاز میلاز کے نام پر جمع ہوئے ہیں ہمارے نبی شاہد صاحب کی تعریف میں یہی نبی یہ اللہ پوچھیں گے دین کے بارے میں تمہارا بچوں کا بی بی کا کیا حق ادا کیا تھوڑی در سوچو میں بھی سوچوں گا آپ بھی کہ ہماری یہ ذمہ داری کے بارے میں جو آنکھ بند کرنے کے بعد پیش آنے والی ہے ہمیں کیا فکر کر رہے ہیں دنیا میں بھی یہی دین ہم نہ عزت دیں گا یہی دین یہی دین ہمیں عدب سکھائے گا دنیا میں بھی کسی دین کی برکت سے ہمارے دھندے ہمارے بیپار ہمارے جتنے بھی کاروبار ہیں اس میں اللہ رحمت برکت عطا فرمائیں گے زندگی میں جتنا دین ہوگا اتنا ہی زندگی کے اندر خوشی ہوں گی چین ہوگا سکون ہوگا اتمنان ہوگا عورت اور مرد میں محبت ہوگی ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہوگی چونکہ ان کا پہلا حق ہے دین کا سکھانا یہ ماباپ کا دھر کے ذمہ داروں کا پہلا حق پہلا حق ہم سوچیں میں بیان نہیں کر رہا ہوں یہ مزاکرا یاد دھیانی آج ہندوستان کے اندر جتنے حالات ہم پر آئے ہیں حالات تکلیف پر جہاں دیکھو اب میرے آج ہی میرے بہمان گھر سے گئے دو دن دن خیر ہے چیچی سے بندر روان سائد ہے یہی حالات کا ذکر کر ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب کیا ہوں گا کیا ہوں گا کیا ہوں گا ہاں تمہاری زندگی میں اگر دین ہے اللہ کی ساتھ تاری ہے تم نے اللہ کو پہچھانا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں نبی کے تاریخ پر چل رہے ہیں خدا کی خسن پوری دنیا کی طاقت ہے تمہارا بھال بھی بندہ نہیں کر سکتی کچھ بھی بگا نہیں سکتی یہ میرا اور آپ کا امان ہونا چاہیے ہاں ہم اللہ کے بندے ہی وہ ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے ہماری تکلیفوں میں ہمنا ساتھ دے اللہ وہی ہے کوئی دنیا کی طاقت ان پر بھرسہ مت کرو ساتھ طاقتیں خدا کی محتاج اور خدا کسی کا محتاج نہیں کسی کا محتاج نہیں نبی ولی فرشتے بادشاہ فقیر حکومتیں سب محتاج خدا کے جو خدا چاہے گا وہی ہوں گا خدا کے فشتے کو کوئی بدل نہیں سکتا آج ہم مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم کلمہ پڑے برا نہ مانے کیا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ اس کا تعلق دل سے دل سے ہے یہ دل خدا کا گھر ہے اس گھر کے اندر خدا کی سوا کسی کچھ جگہ نہیں ہے یہ ہے لا الہ الا اللہ صرف عبادت کے لئے نماز کے لئے روزے کے لئے حج کے لئے اللہ باقی من مانی زندگی جی شاہی زندگی جو دل میں آلیا وہ کھر لیا یہ ہم کیا پہچانے یک یہودی رسول اللہ سا 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 کی خدمت میں آیا سنو اللہ کے بارے میں میں یہ کہ بتاؤ اللہ کی معارفہ پہچان خدا کو پہچان نہ ایک ایک مسلمان مرد عورت کا فریضہ ہے ہم اپنے مالک کو پہچان ہیں اس دنیا کے اندر آخر آخر